بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ملاقات کے لئے اپنی بستی چھوڑکا جا رہا تھا میں پہاڑ پر کھڑا تھا میں نے دیکھا اچانک میری بستی کی اوپر جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے لاوہ نکلا اور میری پوری بستی ہلاک ہو گئی وہ ایک فرد تھا جو بج گیا اللہ علم اللہ نے اسے کیوں بچا شادی سی گوہائی کے لئے وہ قد جب انیسویں صدی میں نکلا تو پھر آرکیلوجیکل سروے حرکت میں آئر کہا یہ کون سا شہر تھا اس کا لوکیشن کیا تھا یہ بستی کیا تھی اور پھر بیس فی صدی کے ابتدا میں اس بستی کو پورا خود کے نکالا گیا اور پومپے نامی پورا مکمل ایک رومی شہر نکلا جو بہت مالدار بہت امیر عمراء کا شہر بڑی بڑی کشتیاں اور جہاد آتے تھے تجارت کے نام سے شہر بہت مشہور سا انسانی تاریخ کے اندر اور لوگ یہاں بہت مالدار قسم کے انسان جو بسا کرتے تھے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک اچانک ایک زلزلہ اور وہ جو پہاڑ تھا جس کے نیچے پومپے بستی تھی وہ پھٹتا ہے اور پھٹنے سے اس قدر راخ اور اس قدر لاوہ اس سے نکلتا ہے کہ ساری بستی کو راخ اور لاوہ دھک دیتی ہے دو ہزار سال کے لیے خبر بنا کے رکھ دیتی ہے دو ہزار سال بعد وہ قط نکلتا ہے اس بستی کو تلاش کی آتا ہے کھودا جاتا ہے جو عجیب اور غریب نمونے اس بستی سے جب نکلتے ہیں وہ بستی کے نمونے اس چیز کے طرف پھر اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے آپ تاجب کریں گے بستی مکمل جیسی کی ویسی جون کی تو محفوظ اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی راک کے اندر دبا کے اور ایسی محفوظ تھی کہ ایک شخص جو تجارت کر رہا ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے اور ایک شخص جو اس سے کوئی شد مال خرید رہا تھا وہ اس کو پیسے دے رہا ہے ہاتھ میں ترازو ہے یہ پیسے لے رہا ہے سامنے والا پیسے دے رہا ہے صرف دونوں کے مو کھلے ہیں اور وہ اسی جگہ پتھر کی معنی جمع ہے اور خیامت تک ویسی باقی رہنے والے ہیں ترازو ہاتھ میں ہے وہ بھی جمع ہوا ہے ترازو کے اندر اشیاں جو تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے جمعی پتھر بن چکی ہے اور وہ آدمی دینے والا دے رہا ہے پیسے پیسے سکھ کے اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے اور سامنے والا لے رہا ہے اور دونوں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور صرف دونوں کے مو کھلے ہیں اور ویسے ہی وہ ختم ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں اور آج ہمارے لئے نمونہ بن کے اللہ نکالتا ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کر لو اللہ کا عذاب موقع نہیں تھا ترازو رکھنے کا موقع نہیں ہے پیسے لینے کا موقع نہیں ہے بھاگنے کا موقع نہیں ہے صرف تعجب سے دیکھنے کا اتنا ہی بس وقت ملا جو سو رہے تھے وہ سو رہے جو تجارت کرے تھے اور تجارت میں لگئے جو ہے جس کام میں لگئے تھے یہاں تک کہ جانور جس پوزیشن میں بیٹھے تھے جم گئے خیامت تک کے لئے پتھر بن کے کتے اور بلیاں اور گھوڑے اور گدھے سب اپنی جگہ پہ جمعے ہوئے تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے یہ محولت نہیں دیتا اس کی شدت اور انٹینسٹی ایسی ہوتی ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ایک اس کے اندر عجیب و غریب چیز ہے ایک تھال جو کسی پتہ نہیں مرتبان کوئی چیز کے لئے استعمال ہوتی تھی کھانے پینے واللہ والم کس چیز کے لئے وہ استعمال کرتے تھے وہ تھال جس کا وزن چار سو کلو ہے چار سو کلو وہ تھال جو ہے ایک جگہ چٹکی بھی ملی دیوار پہ مطلب وہ تھال رکھی بھی تھی جب زلزلہ آیا تو وہ رفتار زلزلے کی اور زمین کھیلنے کی شدت یہ تھی کہ وہ اپنے جگہ سے اڑھ کر سامنے دیوار پہ گئی اور جا کے سامنے جو پتھر کی دیوار تھی اس کے ندھس کے چپک گئی اس عذاب کی شدت کا اندازہ لگا سکتا چار سو کلو کی تھال اڑ کر سامنے والی دیوار پہ گئی اور اس شدت سے ٹکرائی کہ پتھر کو ختم کر کے اپنے آپ کو ہاں چپکا لیا یہ شدت تھی تو صحیح بات ہے ترازو ہاتھ میں رہیں گا اس کے علاوہ موقع کہاں ہے اس کی انٹنسٹی اس کی رفتار وہ جھٹکا وہ چیخ وہ آواز وہ پہاڑ کا پٹنا اتنا شدید تھا کہ وہ جم گئے اور خیامت تک لیے نمونہ ہیں ہم نے ایسی کئی بستیوں کا مشاہدہ کیا